پاکستان کے پرائیم منیسٹر عمران خان صاحب کو ورلڈ اکنومک فورم کی سربرائی دی گئی یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے اور عمران خان صاحب وہاں اس فورم پر ایسی کیا بات کریں گے جو کہ دنیا کے لیے کسی حطہ اٹریکٹیو ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ورلڈ اکنومک فورم یہ بیسیکلی پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز کا بزنس ٹائکون کا سلیبرٹیز کا بڑے بڑے جو آپ کے انفلونسر ہیں ورلڈ میں انفلونسر ہیں جو کہ دنیا کی گلوبل اکنومکل کلچرل یہ تین اہم چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے ایجنڈے کو لے کر اس میں اپنی تجاویز دیتے ہیں اور پھر ان تجاویز پر عمل ہوتا ہے ورلڈ اکنومک فورم یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے اس کی جو ممبرشپ ہے صرف وہ ساٹھ ہزار سے لے کر چھے لاکھ ڈالر تک ملتی ہے اور یہ نہ صرف پیسوں کے علاوہ اس کی بہت سی ایسی ریکوائرمنٹ ہے جن کو فلفل کرنا بڑا مشکل کام ہے اسی لئے ٹاپ لیول کے جو جنرلسٹ ہیں ایون سلیبرٹیز ہیں وہ اس کی ممبرشپ کے لیے پوری پورا سال دو دو سال کوشش کرتے رہے ہیں کہ انہیں اس کی کس طرح ممبرشپ مل جائے اور وہاں یہ اس فورم میں اس کانفرنس کو اٹینڈ ہی کرنے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اس وقت کووڈ نائنٹین کرونا وائرس اور اس کے بعد پوسٹ کرونا بھی جو لاک ٹاؤن پوسٹ لاک ٹاؤن کھلنے کے بعد کی سیچویشن ہے اسے ڈیل کرنے میں تین بڑی اہم چیزیں ہیں ایک تو آپ کی زندگی اور صحت اس کے بعد آپ کی محیشت اب یہ تینوں وہ بڑی چیزیں ہیں کہ ان پر یہ تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان تمام ممالک نے ان تین مرحلوں میں کس طرح اور کیا کیا اقدامات کی ہیں ان اقدامات کو کیا وہ گائیڈ لائن کے طور پر ترقی آفتہ ممالک استعمال کر سکتے ہیں یا ترقی آفتہ ممالک ان ترقی پذیر ممالک کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور کیا ریفارم ہو سکتی ہیں اب یہ بہت اہم سیچویشن ہے کیونکہ کرونا کے سیچویشن میں پاکستان کے جو اقدامات تھے اس کو پوری دنیا میں سرہا گیا آپ ابھی بھی کووڈ نائنٹین کی اپ ڈیٹ لسٹ دیکھیں تو اس میں پاکستان بیسویں نمبر پر ہے انڈیا گیاروے نمبر پر ہے یو ایس اے رشیا چائنہ ایران اٹلی سپین یہ جو بڑے بڑے ممالک جن کے پاس بڑے وسائل اور بڑی قسم کی لا محدود قسم کے ذریعے ذرائع تھے وہ تمام کے تمام اس کے آگے بے بس نظر آئے امریکہ نے ابھی اربو ڈالر دیئے اور لاکٹ آن کے بعد سٹیملس پیکیجز دیئے ایسے میں جو پاکستان کے اقدامات ہیں ان کو دنیا نے بڑا سراہا پاکستان کے اندر اس میں بے شک آپ جتنی مرضی تنقید کروالیں کیونکہ جن لوگوں نے بغز کی انک پہنی ہو انہیں کوئی اچھی چیز اچھی نظر نہیں آسکتی وہ مکھی کی طرح اس میں سے اچھے کام میں سے بھی گندی چیز کو ڈھونڈ نکالتے ہیں لیکن اگر آپ اس وقت امران خان صاحب کے اقدامات دیکھیں جو کہ وہ اس فورم پر بات بھی کریں گے کہ ان تمام اقدامات میں پہلے نمبر پر احساس پروگرام کے تحت جو بارہ ہزار روپے دیئے گئے تھے اب آپ اندازہ کریں کہ بائیس کروڑ کی آبادی کا ملک اور اس میں آپ احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو بارہ ہزار روپے دے رہے ہیں بھئی آپ ایک چھوٹا سا ملک ہیں آپ کیسے افورڈ کریں گے تو یہ انہوں نے کس انداز میں مینج کیا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سٹیملس پیکیج کے نام پر پوری دنیا میں بڑے ممالک نے اپنی عوام کی جو مدد کرنے کے لیے اس طرح کے جو اقدامات کیے لیکن پاکستان کے پاس آپ کو پتہ ہے وسائل کی کمی اور ہمارے محدود ذرائع تھے ایسے میں اس کو سسٹیمیٹیکلی طریقے سے ضرورت مندوں کو ڈھون کر نکالنا کیونکہ جب یہ بارہ ہزار ملیں گے تو یہ لوگ پیسے دوبارہ ایکانومی میں انجیک کریں گے اور اب آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کہا جا رہا ہے کہ عید کے دنوں میں شاپنگ کی رشت دیکھیں تو یہ وہ بارہ ہزار پے میں سے بھی بڑا پیسہ دوبارہ ایکانومی میں واپس آئے گا اس کے علاوہ لوگ آپ شاپنگ کریں گے آپ کو پتہ ہے عید کے دنوں میں ہمارے یہ دن وہ دن ہوتے ہیں جن میں پورے پورے سال کے لوگ پیسے کماتے تھے گارمنٹس کا کام صرف آخری اشرہ تھا اس میں اتنا زیادہ کام ہوتا تھا کہ لوگ پورا پورا سال بیٹھ کر پھر کھاتے تھے اسی طرح کھانے پینے کا کام بھی تھا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن اس سال بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں اس انداز میں نہیں چل پائیں جس طرح ان کو جس طرح پچھلے سال یہ اس سے پہلے چلتی تھی تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ایسے میں احساس کیش نے بے شک اتنا بڑا کام نہ کیا لیکن کئی نہ کئی اس کی ضرور جو ہے نا افادیت لانگ ٹائم میں بھی آپ کو نظر آئے گی دوسرے مرحلے میں جو عارضی ملازمت ہے جن لوگ نوکریاں چلی گئی ہیں جیسے پوری دنیا میں آپ کو پتہ یہ ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی اسٹیملس پیکج ابھی تین مہینے کے لیے بجلی کے میٹر وہ جو آپ دیکھا گا آپ نے ابھی ایک آئی ہوئے کہ اس میں آپ تین مہینے کے لیے بجلی کے بلو پر آپ کو دی جاری ہے بل پاکستان کے بسنے وسائل نہیں ہیں اس کے باوجود ایسے اقتماعات کرنا اور یہی وجہ ورلڈ اکنومک فورم انہیں بلا رہے اب آپ ٹائگر فورس کے نام پر ایک ملین بچوں کو تیار کرنا اب اس کو لوگ ٹائگر فورس یا وہ عمران خان صاحب کے کتے کے نام پر یا کسی بلے کے نام پر جو چاہے رکھنا چاہے کر لیں ورلڈ نیول پر پڑے لکھے لوگوں کو یہ چیز پتا ہے کہ والنٹیر کی کیا اہمیت ہوتی ہے دنیا بھر کے سربراہانے مملکت والنٹیرز کو اٹھ کر سلام کرتے ہیں ان کو سپیشل کارڈز ملتے ہیں اسی لیے ملتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا ٹائم اور اپنی ایفرٹز ڈونیٹ کرتے ہیں کل میں نے اپنے ٹوٹر پر ایک پوسٹ بھی لگائی جس میں ڈی سی آفیس کے باہر بچے بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کب آئیں اور ہمیں کام دیا جائے آپ کو پتا ہے کہ ان پوری دنیا میں لیبر مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بہت سے کام نہیں کر سکتے ہمارے پاس یوتھ موجود ہے اور یہ لوگ کام کرنے کو تیار ہے ان سے انشاءاللہ بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں جس پر افکورس وہ کام کر رہے ہیں کہ انہیں ون ملین لوگوں کو دس لاکھ لوگ ریجسٹر کی ہے پہلے انہوں نے اب یہ ایک فورس آپ کی تیار ہو گئی ہے جب بھی آپ کو اللہ نہ کرے کہیں مشکل پڑتی ہے افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان لوگوں کو فوراً استعمال کر سکتے ہیں یہ لوگ ریجسٹرڈ ہیں پراپر ایک سسٹم کے اندر ہیں تو اس لئے جو لوگ مزاق کرتے تھے وہ کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو بلین ٹری کا منصوبہ جس پر بڑا مزاق ہمیشہ کی طرح تنقید اڑائے گی اس منصوبے کے تحت بھی دنیا نے اس کو کتنا سراہا دیکھیں آپ ایک عرب درخت نہ بھی لگیں اگر آپ دس لاکھ کے حساب سے بھی درخت لگاتے رہیں تو آپ کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو ہمارا تھا کام ہوئی ہے اب یہ جو بلین ٹریز لگے ہیں اور پھر وہ شہد کے جو کام ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا سراہتی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا اور وہ نہیں ماننا چاہتے یہ ان کی مرضی ہے لیکن یہ چیز لوگ مانیں گے پھر گرین نے گیبان کے نام سے جو منصوبہ ہے اس پر بڑا زبردست پوری ورلڈ میں اس کو ایک دم سراہا گیا اور اس کی نقل میں بہت سے لوگوں بہت سے جو ممالک ہیں انہوں نے یہ پلین شروع بھی کر دیے اسی طرح ابھی کرونا کے بعد یہ جو پوسٹ کرونا لاکڈاؤن کے بعد ابھی عارضی طور پر جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا بلنگ میں کام شروع کریں گے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑھ کر ہم لوگوں کو ہر چیز میں تنقید نہیں دوننی چاہیے جب کوئی اچھی خبر آئے تو اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے یہ پاکستان جیسے ملکلی کہ آپ بھی کوئی ایک ملک ہیں خودمختار ملک ہیں آپ کی بھی کوئی عزت ہے اس پر فخر کیا کریں ہر چیز پر تنقید نہ کریں ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میری ویڈیو کے بعد پچاس ویڈیوز ایسی آئیں گی جن میں اب مزاق کر رڑا ہوگا لیکن خیر وہ اپنی جگہ کرتے رہیں ان لوگوں کو اپنا اچھا کام کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی کرے لیکن ٹائگر فورس کے حوالے سے میں ایک بار پھر کہوں گا بیورکریسی عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے ہر ہر بہ استعمال کر رہی ہے ان بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اپنا کام نہ کر سکیں اور پھر الزام آئے دیکھا یہ فورس بنائی دی چلی نہیں یہاں پر جو ان کی جو منجمنٹ کے لوگ ہیں جو پنجاب لیول پر ہے جہاں پر بھی یہ لوگ ہیں ان لوگوں کو اس پر نظر رکھنی ہوگی اور ہم بینے گائے بگائے یہ چیزیں جو یاد کراتے رہیں گے میں نے ٹوٹر پہ کل بھی عثمان ڈار صاحب کو اور بہت سے لوگوں کو یہ ٹیک کیا ہے تو امید ہے کسی کی نظر سے وہ گزرے گی تو اس پر وہ ضرور عمل دیکھیں گے کہ بیورکریسی پر نظر رکھنی چاہیے